موسیقی تعداد اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالی نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ دردر آتا ہے سائیبیریا اور روس کا علاقہ یہ سب غیر آباد ہے اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بڑے آدم سے نظر آئیں گے یہ سب غیر آباد ہیں جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو ذرخیز علاقہ ہے دنیا کا اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تلے انڈونیشیا ملائشہ سے چلے آئیے اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں لیکن پھر منگلہ دیش آتا ہے بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن بیس کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے ایران چلتے جائیے ادھر ترکستان چینی ترکستان روسی ترکستان پھر آگے چلیے عالم عرب افریقہ کا پورا شمالی علاقہ افریقہ کا تقریبا سارا وسطی علاقہ یہ سب کیا ہے کتنا بڑا رقبہ ہے اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے اس میں نباتات بھی ہیں اس میں مادنیات بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شئے ہے کہ پیٹرول جو ہے تیل جو ہے اس کے سب سے بڑے زخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ظلیل ہے اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی ہے یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے ہیں آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس وصورت یہ ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پس ماندگی کا نشان مسلمان ہیں ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے ایک ہی شہر ہے گئی تھی تیل خلیج کا تیل اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجی ہیں ان کے سر پر بیٹھ گئی ہیں سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ہیں ان سب کی دولت ان کے پاس ہے کہنے کو تو سلطان اور برنائی دنیا کا عمیر ترین آدمی ہے لیکن دولت ہے کہاں اس کی انویسٹڈ تو وہی ہے اسی کے بینکوں میں ہے اونی کی کمپنیوں میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سعودی عرب کے کوئی ڈالرز ہیں تو کہاں ہیں جیسے شہنشاہ ایران کا جو اساسہ تھا سرمایہ تھا جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا تو یہ دولت تو ساری وہی ہے کہنے کو ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایکاؤنٹ فیلواقع کس کے قبضے میں پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ہر جگہ پر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں انہیں ستا لیں اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا آج دنیا میں اللہ علیہ وسلم کی توہین و تظلیل ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی رشدی نے کتاب لکھی بدترین حملے کی ہے کیا رنگیلہ رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھوپ کر اور ہلاک کر دیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس کتاب کو رنگیلہ رسول کو سو سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بلتی ہے سیٹنک مرسس اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں ان پر ڈنڈے پڑے ہیں پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آگئی ہے سپورٹ کیا ہے لے دے کے ایک ملک نکلا ایران اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتوہ تو دیا لیکن چاہ کرے قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی پورا عالم عیسائیت اس کی پشت بنا ہے اس کی مدد کر رہا ہے یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج متحرات کی اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا اور پھر یہ کہ مسلمان ایک سو بیس کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ پندرہ لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی فائدہ کس کو پہنچا تاہال امریکہ کو کہ اس کی جو مدد مقابل قوت تھی یو ایس ایس آر وہ ختم ہو گئی اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہماری بے ہمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹی میٹم دیتے کہ سٹاپ جس بزنس یہ آئی ہے کہ پھر ہم سے جنگ ہے جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو جاہد دے گا اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو توقع رکھتا ہو اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو تو کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے اٹا کیا ہے بڑی قوتوں پر لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے بے حمیتی کا عالم یہ ہے زبانی کلامی ہم سے بڑا حمدت کوئی نہیں مسلمان آنے کشمیر کا جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا لیکن آمدن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرخوم ہیں ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ کے لادلے ہیں ہمیں اللہ کی شفاعت ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے یہ سارے جو بھی ہمارے ذینوں کے اندر ہیں خیالات اور یہ جو ہمارے منگڑت اقائد ہیں آپ سوچئے کہ جب ہم جو objective conditions ہیں given conditions ہیں جو سامنے کے حالات ہیں ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے یہ کیوں ہے اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے کیوں ہے کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں حبیب رب العالمین نہیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محمد ہے کیا وجہ ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سائنس میں وہ آگے ہیں مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر تہذیب ان کی ہے تمدن ان کا ہے ہم تو ان کے کیم فالوورز ہیں نقش قدم پر چل رہے ہیں ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں تو سوچ یہ وجہ کیا ہے کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں سوچنے کی بات ہے ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے یقیناً ایسا نہیں ہے بہرحال وہ کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں چلی اللہ کو کسی نام سے مان لیا گوڑ کہہ دیا لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے اور اس کے باوجود ان کے لئے عزت ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے نوارہ تلخ ترمیزن چوزوک نگمہ کمیابی بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے حقائق کو دیکھنے کی جرک پیدا نہ کی جائے مواجہہ نہ کیا جائے فیٹس کو فیس نہ کیا جائے اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذابِ الہی میں گرفتار امت امتِ مسلمہ ہے بالفعل آج ہم امتِ مرخومہ نہیں ہیں رحمت والی امت نہیں ہیں امتِ معذبہ ہیں آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے وہ کیوں ہیں دیکھئے اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے قرآن کا قانونِ عذاب ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحَنِ اللَّا قَوْمِهِ اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے مبارک باد ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں اور نہیں مانی تو بربادی ہے تباہی ہے خاتمہ ہے پوری قومِ نُوغرق کر دی گئی پوری قومِ عاد ختم کر دی گئی حضرتِ حود کو نہیں مانا پوری قومِ سمود ختم کر دی گئی حضرتِ سالح کو نہیں مانا عامورہ اور صدون کی بستیاں ختم کر دی گئی حضرتِ لوت کو نہیں مانا پالِ فرعون غرق کر دی گئے حضرتِ موسیٰ کو نہیں مانا مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا حضرتِ شعب کو نہیں مانا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن جب سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آسکتا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں رسول آگیا اس نے حق کو بیان کر دیا بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا ہر چیز واضح کر دی کوئی بغالتے کا امکان نہ رہا جَالْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ ہر شے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے اب خیر کا فقدان ہے تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب ہی کوئی آدھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دی اصلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بلزیبی کا ذریعہ نہ بنیں تو پوری قوم حلات قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں یہ عذاب اب نہیں آئے گا اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آج جو عذاب آتا ہے دیکھئے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے یہ تو دار الامتحان ہے اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہوتو حاملے کتابِ الٰہی شریعتِ خداوندی کی کسٹوڈین اللہ کے رسول کی نام لیوہ اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی عمل اس کے برقصوں حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا اسے اپنا کلام دیا کتاب دی اسے اپنی شریعت دی تو کس لیے دی تاکہ اس پر خود بھی عمل کرے اسے دوسروں تک بھی پہنچائے وہ گویا کہ اس روحِ ارضی پر وہ امت وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اے انسانوں ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت ہمارے پاس ہے اس کی کتاب ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا عصوہ آؤ ہماری طرف ہمیں جانچو ہمیں پرکو ہمیں دیکھو ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا وہی بات تو نہیں ہے کہ لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْعَلُونَ قَبُرْ عَمَقْتَنِ اندَ اللَّهِ انْ تَقُولُوا مَعْلَا تَفْعَلُونَ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے کیسا انصاف ہے کیسا امن ہے کیسا بھائی چارہ ہے کیسی اقوت ہے آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدحضبی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا بر رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت انسانی عزت انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں حریت ہے آزادی اظہار رائے ہے سب کچھ ہے یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا جب صحابہ اکرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کی نہیں کی تھی اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں اور اگر طرز عمل برقس ہو جائے کہیں کچھ اور کریں کچھ اور کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جس سے کو حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہوں اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ کہاں اسلام یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند ہیں جاج برنور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ زلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے کیا ہمارا مو ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اس لئے ہم تو تبلیغ میں تو کم سے کم جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میرا مو نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوار ہو فیزیشن ہیل دائی سیلف تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے کوٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایا بڑھ رہا ہے بینک کا کرایا بڑھ قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر جو بھی راہ سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدلام کر دی گئی دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروالو وہ بدلام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا ان کا کیا ہے کھیل ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ یہ حال اب کیا میرا موہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں تم اپنے گھر کو دیکھو تم اپنے ملک کو دیکھو ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے ہندو بھی تھے کے نہیں تھے انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اپنی مریشت کو اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر اپنی پاؤں پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے اور وہ کہ درتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا پہلے تقریباً بیس برس جو ہیں ہندوستان کے بھارت کے کامتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے اب تیس برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے بڑی کڑوی بات ہے آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی بڑا سو عذاب تو وہیں کہا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ نَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے اب رسول آئے گا نہیں لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے رب رب کر دے بڑے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج اتے ملا پندت سارے اتے ملا پندت سارے اتے ملا پندت سارے پر بلے شاہ ربوں نو ملدہ جڑا یار تو تن منوارے اتے ملا پندت سارے ملا پندت سارے